بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیپس میں اندر نہیں ہے اب کوئی ایک سال بات دیکھ رہا تو وہ مجھے بتا سکتا ہے اب فی الحال جو سلیپس میں نے دیکھ رہا ہے اس کے اندر فور چپٹر نہیں ہے فائیو والے کی میں نے ویڈیو بنا رہی ہے سیکس والا چھوٹا ہے بلکل سیون والا جو امپورٹنٹ ہے جس سے سیون چپٹر نہیں نہ آتا میں کہتا ہوں وہ یہ مایکرو بیالوجی نہ ہی پڑھے تو اچھی بات ہے اس کی اتنی در امپورٹنس ہے اس کے اندر سے جو ایک نہ یونیورسٹی کوئیسٹن نہ آیا تو میرا آپ پکڑ دی جائے گا مجھے کچھ اس کے اندر ایگزو ٹاکسن اور انڈو ٹاکسن اندر ٹھیک ہے ٹیپلز ہیں اسی الفاظ میں میں بتاؤں گا وہ ایک سال چھوڑ کے ایک سال ضرور آیا ہوگا شروع کرتے ہیں بینا کسی اس ٹائم کو سامنے کو گوائے پیتھو جینسیز میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے مطلب کسی بھی مایکرو آرگنیزم اس کی بیماری کاز کرنے کی مطلب کسی پیشنٹ کے اندر پیتھو جینس کو ٹرانسفر کھا سکتا ہے مطلب بیماری پر اگر یہی وہ بات کہتا ہے اسی میں اس کے بارے وہ کہتا ہے اپورچونسٹی پیتھو جینس کیا ہوتے ہیں اپورچونسٹی بیسیکلی جو آر ریئرلی مطلب دینے اپورچونٹی ملتی ہے تو وہ پھر اپنی ڈیزیز کاز کر دیں جیسا کہ امیونسپریسنٹ پیپلز ہیں اگر کئی ٹرانسپریسنٹ بغیرہ ہوتا ہے تو ہم امیونسپریسنٹ دیتے ہیں تاکہ ریجیکشن نہ ہو ایسے لوگوں کے اندر جانا وہ یہ بیکٹیریا کہتے ہیں اس کا تو امیون سسٹم پہلے سے کمپرومائز مطلب کام کیا گیا ہے ہم نے میڈیسن دے کے تو یہ جا کے حملہ کرنے کیلئے کوشش کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اپورچونسٹ مارکر کیوں ختم ہو گئی ہے اوکے جی تو وہی یہاں پہ اس کے پیراکرام میں بات کر رہا ہے اس کے پاس وہ کہہ رہا ہے مطلب 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 کسی بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کرنے کے لئے جتنی مایکرو آرگنیزم یا جتنی بیکٹیریز ہمیں ضرورت ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کی جو ہے وہ ویرو لینس ہے اب یہ 50% لیتھل ڈوز ال ڈی 50 مطلب ال ڈی مطلب لیتھل ڈوز جو ہے نا وہ عمومہ 50% ہوتی ہے اب مطلب وہ بیکٹیریہ اتنا زیادہ طاقت وارہ وہ اتنی جلدی جو ہے نا وہ کرے گا وہ ہی بات کر رہا ہے نمبر آف دی آرگنیزم نیڈ ٹو کل آف آف دی ہوسٹ آدھے ہوسٹ کو کل کرنے کے لئے جو پیتھوجین کی جو ہوتی ہے نا وہ ضرورت ہوتی ہے آرگنیزم کی 50% انفیکشن ڈوز جو ہوتی ہے نمبر نیڈی ٹو کار انفیکشن آف آف دی ڈوز آرگنیزم مطلب کہ لیتھل ڈوز جس کی کم ہوگی اس کی ویرولینسی زیادہ ہوگی مطلب جتنے کم آرگنیزم ایک بڑے بندے کو بیمار کر دیں گی اس کا مطلب اس کی ویرولینسی زیادہ ہے آسان فال میں کوئی مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ کہہ رہا ہے انفیکشن ڈوز کیا ہے آرگنیزم ریکوائر ٹو کار جزیز مطلب کہ ہم سو سے بھی کم آرگنیزم جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں جبکہ سیلمونیلا کے لیے ہمیں ایک لاکھ آرگنیزم کی ضرورت ہے تو آگے نا اب وہ ساری کی ساری بات کے ویرولینسی اب اس کے انظر ویرولینسی کس کی زیادہ ہے سو والے کی یا ایک لاکھ والے کی سو والے کی کیونکہ تھوڑے سے بندے تھوڑا سا لشکر ایک بیماری کاز کار رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی ویرولینسی زیادہ وہ زیادہ طاقتوار ہے اب یہاں پہ لاکھ بندے مل کے پھر ایک بیماری کھا رہے ہیں اس کی ویرولینسی زیادہ نہیں ہو سکتی کام ہے بہت ٹھیک ہے اب اس کے بعد ویرولینسی فیکٹرز کے اندر جو ہے نا وہ بات کھا رہا ہے تھوڑا سا میں زوم کار لوں اگر اکے اب ٹھیک ہے فوکس اکے ویرولینسی فیکٹرز میں کیا ہوتا ہے پلائی جو ہوتا ہے وہ آلاو کرتے ہیں یہ ایک ایم سی کیو تھا میں نے دیکھا ہے پلائی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں میوکس میں برین مطلب پلائی جو ہوتا ہے وہ میوکس کو ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ بائنڈنگ کرتے ہیں ویر دے پروڈیوس ایکزو ٹاکسن اور انڈو ٹاکسن اکے آگیا مطلب ایکزو ٹاکسن جو باہر ٹاکسن وہ ریلیس کرتے ہیں انڈو ٹاکسن جو اندر ہی اندر سارے کا سارا آگے میں اس کا ڈیفرنس سارے کا سارا بتاتا ہوں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے فیکوسیٹوسیز یہ بچے کو بچے کو بتاہ دی اور پیراسائٹ ہو گیا درمنیشل پریزنس آگی بیکٹیریا اسے ڈرمنیشل ٹو دی ہوسٹ ہو گیا وہی بات ہے اچھا ابلیگ انٹرسلللس پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں ابلیگ ایک منٹ یار تیری کی بیٹری لو ہو گئی ہے ابلیگ ابلیگیٹ انٹرسللللس کہاں کا مطلب ہے انہیں ہر صورت جانا وہ سیل کے اندر رہنا پڑے گا ایسا پیراسائٹ اگر وہ سیل کے باہر آئے تو اس نے مار جانا ہے اسے انہیں کہتے ہیں ابلیگیٹ ایک اوڈا فیکیلٹی جو سے ہم سیل سے باہر بھی فیکیلٹی دے کے اس کی گروت کروا سکتے ہیں ان کے لئے ہر صورت ابلیگیٹ مطلب ضروری ہے کہ وہ سیل کی اندر لیں جسے کلائمیڈیا ہو گیا اور رکٹیشیا یہ کیا کرتے ہیں گرو اونلی ویدین دی ہوسٹ سیل ہوسٹ سیل کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتے اس کے پاس مینی بیکٹیری ہے جو ہوتا ہے فیکیلٹیٹی پیراسائٹ آگی بات جسے ہم باہر بھی گرو کروا سکتے ہیں ویدین دی سیل تو گرو کرتے ہیں آؤٹسائیڈ دی سیل بھی گرو کرتے ہیں جس طرح آر اونلی بیکٹیریو جینک میڈیا یا کسی اور ہم کلچر میڈیا پر اندر کر لیں گے اس کے بعد یہ سارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اس کے اندر سے یہ پتہ آنا چاہیے اپیڈیمیک یا پینڈیمیک یا اینڈیمیک ایک قدر خادم نسین ریزوی کے تیری پینڈی سیری وہی وہی سے یاد کر لیں کہ کرونا جانا وہ پینڈیمیک وہ ورڈ وائڈ جانا اینڈیمیک یا وہ کانسٹنٹلی لو لیول کے اوپر جو ہوگا اسے ہم اینڈیمیک اور یہ اگر آپ انٹرویو دیں بی ایچ یو وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے سوال پوچھی جاتے ہیں اچھا اس کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے ایک نئی چیز کہا تھا جو پہلے سے وہ اس فلورا میں اپرائیدر نہیں اور نا اس کے سمٹم جس کی کلونی نہیں بن جاتی ہے جس طرح وہی بات کر رہا ہے سٹیجیز آف بیکٹیریو اچھا یہاں پہ یہاں پہ ٹاکسن ہوگی انویین ہوگی انفرامیشن ایک ایک ٹاکسن ہوگی یہاں آگے رسکت کر دیں اچھا یہاں پہ یہاں پہ سٹیجیز آف بیکٹیریو پیتھو جنیسیز ہوگیا امپورٹنٹ ہے مطلب ہمارے کون کون سے سٹیجیز ہیں اس چپٹر کے انڈ پہ بھی کچھ سٹیجیز ہیں انفیکشن کے باقی یہاں پہ جائے پہلے ساب سے پہلے کیا ہوتا ہے کس طرح انفیکشن ٹرانسمیٹ ہوتا ہے اس کے سٹیجیز کیا گیا پہلے ساب سے پہلے وہ ٹرانسمیٹ ہوتا ہے کسی ایکسٹرنل سوٹ سے پانی سے ہوا سے مٹی سے جسی ٹی بی بغیرہ ہوگیا تو ایکسٹرنل سوٹ سے بندے کے اندر آگیا اب وہاں پہ آگے اس نے کہہ کرنا انویجن آف دی پرائیمری ہوسٹ ٹھیک ہے مطلب وہ حملہ کر دیں گے اپنے ہوسٹ کے اوپر سکین اور سٹومی کیس ٹھیک ہے اب اندر آگیا ٹرانسمیٹ ہوگا اس کے بعد اس نے حملہ کرنا ہے حملہ کرنے کی بات کیا کرنا ہے مطلب اب حملہ اس نے ڈیزیز سیمٹمز آنا شروع ہو جائیں اور بندے کھانسی زکام اور ڈیفرنٹ سیمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں یہی بات ہے اس کے بعد کیا ہوسٹ پھر کیا ریسپونس کھتا ہے نان سپیسیفک ہوتا ہے کچھ سپیسیفک ریسپونس ہوتا ہے پھر پھر ہم کیا میڈیسن لیتے ہیں ہو جاتی ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ موڈ آف ٹرانسیفن آ جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ کچھ ہیومن ہوتی ہیں موڈ آف ٹرانسیفن کچھ نان ہیومن ہوتی ہیں کچھ انسانوں سے ٹرانسیفر ہوتی ہیں کچھ بغیر انسانوں کے مٹی پانی ہوا سے ٹرانسیفر ہوتی ہیں نان ہیومن ٹھیک ہے ہوتی ہے نیکس جو تھے نو ڈیریکٹ کونٹیک مطلب بندے کو ہمیں ڈیریکٹ کونٹیک نہیں ہی لیکن ڈیریکٹ جو ڈیس ٹرانسیفر ہوتا ہے مطلب اردو میں کیا کہتے ہیں اسے پیچ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ ہی ہے وہ فیکل جو آرل مطلب فیکل بیکٹیریا آرل انجیسٹ ہو جائے فوڈ یا پانی کے دری جاؤ تو اس نے جس طرح یہ دیکھو نا پرانے دمانے میں کیا ہوتا تھا کہ تلاب کے گرد بندہ اسے ڈھائریہ لگ بیکٹیریا اس نے جب فانی پیا نئے بندے نے تو اس کے اورل ہی آگیا تو یہ ہم کہتے ہیں نو ڈریکٹ کنٹیکٹ لیکن وہ بندے سے بندے میں آیا ٹرانس پلیس مطلب ماں سے بچے کیا جو گیا اس کے اندر بیکٹیریا پلیس پلیس دی پلیس 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 خوراک نالی بچے کی ٹھیک اب وہاں سے کراس کر اس نے چھپ کر آگے انفیکٹ کر دی اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ٹرائپو نہیں اس کو کاز کرتا نا تو وہ بیکٹیریا کیا کرے گا سکریننگ ہوتی ہے نا بلڈ کی تو اس دوران اگر ہو جائے تو اگر ایک بندے نے دوسرے بلڈ ہم کہتے ہیں ٹیٹنیس کا انجیکشن لگا تو وہ بات ہے کہ ٹیٹنیس جو مٹی سیا جاتے یوں یاد کر لیں سپور ہندی سوال مطلب جو ان ایکٹی بیکٹیریا تو سپور کی فارم میں چھلے جاتے ہیں جب انہیں بندے گرتا سڑک کے اوپر انہیں بندے کا جسم مل جاتا جو اچھا ہے انوائرمنٹ کی گروت کے لئے تو کیا کرتا سپور انجی سوال وان انجی سکین وارٹ سورس میں کیا ہوتا ہے لگ نوائرز ڈزیز جو ہے لی جو بھی پڑھنے یا پرانو سکیشن کا چھوڑ آپ باس یہ نام مل جن نوائرز ڈزیز جو شروع میں مسئلہ ہوتا لوگوں کو ہو جاتا ہے انیمال سورس میں گیتا ڈیریکٹ لی ہوتا ہے وائی انسیکٹ ہوتا ہے وائی انیمال ایکسٹر ہو گیا اچھا کچھ لوگوں نے بلیاں پا لی ہوتی ہیں گھروں میں بلیاں کیا کرتی لڑائی لڑائی میں بندے پنجا مار تو وہ انسیکٹ میں کیا ہوتا ہے لائی ڈیزیز ہو گیا مطلب یہ بھی جوان کے ذریعے لائی ڈیزیز ہو جاتا اس کے لئے انیمال میں کہ ہیمولیٹو یوریمک سنڈروم ہو جاتا ہے ایک ایک لائی کی وجہ سے ہوتا 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 کیٹل کے فیسیز جو عموما گجرز لوگ ہوتا جنہیں کہتے ہیں ان کے اندر جو کیٹرز ہوتی ان کی وجہ سے فارمائی سورس میں کیا ہوتا ہے سکین انفیکشن کیا ہوتا بیکٹیریا آف دی ایب جیکٹو گر سکین سو سمپل اب کچھ لوگ جانا لائی ڈیزیز تھوڑا سا کر رہے ہوں گے شروع شروع میں نہیں پیسہ چلتا تو یہ دیکھو اس ڈائیگرام کو گھوڑ سے دیکھو اس کا بادو دیکھا لال سا نشان آ رہے یہ ٹکس تھی ہمارے پاس ہو جاتا یہ اگر ڈائیگرام آپ کو اچھے سے نظر آ رہی ہو فلیش کو کر میں آف کر دوں تو یہ ہے جیسا بھی گزارہ کرو باقی آپ خود ہمولیسید ہو جاتی اور یوریمیہ ہو جاتا ہے اس کی بجائے سے جو بھی ڈیزیز ہوگی وہ ہمولیٹک یوریمی سنو ٹھیک ہے یہ فامائیڈ سورس کی ہو جاتا ہے سٹیپلو کوکس سکین انفیکشن کوئی بھی سکین کا مطلب استعمال چیزیں ہوتی پلاسٹک وغیرہ اس کی بجائے سے سکین کا انفیکشن ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فامائیڈ سورس ہو گیا یہ سکین پوینٹ سے دیکھ تو یہ سکین 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 بہت 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 امپورنٹ ہے ٹھیک ہے جس ٹھیک ہے اب اس کے اندر دیکھو آپ کو آتا ہی ہوگا ٹرانس پلی سین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویدین دی برث کے نال ہے اور کیا ہے بریسٹ میلک ہے یا ماں جو انہا اس کے بریسٹ میلک سے ہاتا ہے ٹھیک ہے یا موسی جو ہوتے ہیں سیکس ورکرز ٹھیک ہے وہ اس ڈیزیز کو پھلانے کا زیادہ عام الفاظ میں کہہ رہے ہیں توائف ٹھیک ہے وہ جو کوٹھے والی ہوتی ہیں وہ زیادہ ہے ان کے بریسٹ میلک ہو گیا یا پھر ٹرانس پلی سینٹل ٹھیک ہے ماں سے بچے کے اندر یا پھر برث کے نال ہوگا ٹائم آف دی برث ہو گیا ٹھیک ہے اور سب کے یہ ہوتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہے ٹرانس پلی سینٹل میں پیتھو جین کیا ہوتا ہے ٹرائپونیما پلی دیم ٹھیک ہے اس کے اندر مطلب سیفلس ٹی پی ایس سے میں نے یاد ٹرائپونیما پلی دیم کے اندر کیا ہے کونجنٹس سیفلس ہو جاتا ہے دیکھو یار ٹرائپونیما پلی دیم میں کیا ہوتا ہے سیفلس ہو جاتا ہے ٹرائپونیما پلی دیم میں اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ اس کا سیفلس کا بہت سے لوگ پریشان ہے یہ دیکھو یار یہ دیگرام کو نظر آ رہی ہے یہ پینائل کے اوپر جو سارے کے سارے انفیکشن ہے یہ چیسٹ کے اوپر ہے اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ والی دیگرام دیکھو یہ سارے سیفلس کی جو نشان ہے اگر آپ کو کسی کی سکین پر یوں نظر آ تو آپ کہہ رہے کے بیٹا آپ کو سیکسولی ٹرانسمنٹیڈ ڈیزیز ہے دیگرام دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یار ایک دفعہ دماغ کے اندر وہ رہ جائے باقی جو ہے نا وہ ہائیڈراب سپیٹیلس مطلب جس کے اندر جو دے نا وہ فیلیوڈ جو ہے نا وہ امنیوٹک کیویٹی کے اندر وہ زیادہ ہو جاتا ہے اسے آپ نے فیسٹر کی ایسنگ ایمبریو کے اندر پڑا تھا کیا کہتے ہیں پی سے یار اس کا نام شروع ہوتا ہے مجھے ابھی بھول رہا ہے پولی ہائیڈرومنیاز اس کو ہم اگر کہنے پولی ہائیڈرومنیاز ٹھیک ہے مطلب وہ جو اس کا فیٹل کا ہوتا ہے نا امنیوٹک فیلیوڈ ہے وہ زیادہ زیادہ جو پی سے پولی ہائیڈرومنیاز ہوتا ہے پی سے پی سے پولی ہائیڈرومنیاز آپ یاد کر لیں میں نے تو یوں ہی کیا تھا باقی آپ دیکھ لیجئے گا باقی جو ہے نا وہ برس کے نال جو ہوتا ہے نا مطلب یوٹرس کے اندر یا پھر ٹائم آبت جب وہ برس کے نال سے سرپیکس سے گزر رہا ہوتا ہے تو کیا کیا انفیکشن سٹٹوک کوکل جو جانا ہے الاجیسٹری ہو گیا اس کے علاوہ ایکولائی ٹھیک ہے دیکھو ایکولائی کہاں پہ جا کے ایکٹ کر رہا ہے برس کے نال کے اوپر برس کے نال کے اوپر جا کے اس کے علاوہ جانا ٹیکمیٹس ہو گیا اس کے علاوہ نیزیریا گونرائی ہو گیا ہرپی سیمپلیکس ہو گیا ٹھیک ہے اگر ماں کو ہیپٹیٹس بی یا سی تو بچہ کنفرم جانتی ہے مطلب اسے کنفرم ہیپٹیٹس بی سی مطلب نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ اسے ہیپٹیٹس بی وائرس ہو گا ٹھیک ہے باقی اللہ مدد کرنے والا ایچائی وی وائرس تو وہ تو پھر یہ بتاؤ ہی نائنس کی بات کینڈیڈی آل بیگن میں کیا ہوتا ہے تھرش ہوتا ہے مطلب اورل فنگل جو ہے نا آپ وہاں سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں بریسٹ میلتے دیکھو دیکھو سٹیفلو کوکس ایوریس ہوگیا اگر ماک کو جو ہے نا وہ انفیکشن ہے تو وہ اورل اور سکن انفیکشن ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سائٹوں میں یلو وائرس میں کیا ہوتا ہے اسیمٹومیٹک انفیکشن ہو جاتے ہیں ہیومن ٹی سل لیکیومیا وائرس تو دینا اسیمٹومیٹک ہوتا اس کے کوئی تین اسیمٹومز نہیں آتے یہ گراف اسیمن پوائنٹ تو اور یہ سیمن پوائنٹ وان یہ والا آپ کو فنگر ٹیپس بھی ہونے چاہیے اس کے علاوہ ابھی میں نے جو سلیبز دیکھا اس کے لئے سیمن پوائنٹ تھری فور ہماری دفعہ بھی نہیں تھا سیمن پوائنٹ فائیب وہی بابا گیا améric klein جانو والا چلز ہے سیمن پوائنٹ سکس بھی نہیں آرہا تاکہ جو آنا وہ ایک اچھا سا آئیڈیا باجائیں تو اس کو یاد کرنے کے لیے نا زیادہ نہیں تو ایک چھوٹا سا میرے پاس چارٹ ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گرام پوزٹیو اور نیگٹیو کے پہلے تو آپ کو نام یاد ہونے چاہیے نا فنگر ٹیپس کی اوپر اگر نام یاد ہوں گے تب بھی آگئے اس کا ویریلنس فیکٹر آپ اس کو جیوز کر سکتے ہیں یعنی ناکسین پر وہ سارے کسر آگے آئے گا پہلے ابھی میں دیکھ لوں اوکے جی جس دو منٹ کی اندر جو ہے نا آپ کو گرام پوزٹیو اور نیگٹیو یاد کرنے کیسے بیکٹیریا جو ہے نا اس کی آپ نے اگر آ جائے تو آپ نے دو کٹیکریز بنا دنی ہے ایک بنا دنی ہے جناب گرام پوزٹیو بچے بچے کو پتا ہے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس گرام نیگٹیو ٹھیک ہے اس کا ہم فرق سارا بریفری ڈسپس کرتی ہیں پہلے ابھی یہاں یاد کرنے گئی ہے ایک حالے اگر آپ کے پاس جو ہے نا وہ بلوش آجے گرام سٹیننگ کی دوران کلر بیکٹیریا کا یا پھر پرپل جس طرح ہوتا ہے نا جامن کا کلر کبھی آپ نے جامن کھائی ہو تو پرپلش کلر جو تھا وہ آجے جب بلوش آجے بلو بلو سا ٹھیک ہے تو آپ نے کہا لینا ییس یہ گرام پوزٹیو ہے اگر تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ پنکش یا ریڈ کلر آ جائے نا ٹھیک ہے تو آپ نے وہ کہہ دینا ہے کہ یہ کون سا ہے یہ گرام نیگڈیو ہے ٹھیک ہے اب اس کی گرام پوزٹیو ہے اگر میں دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کروں تو ایک ہوتے ہیں جناب راڈ ٹھیک ہے اور ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس اگر یہاں پہ میں راڈ لکھتا ہوں نا یہاں پہ کوکس مطلب گول گول اور یہاں پہ راڈ لکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس آسانی کیونکہ اس کی کٹیگرائز زیادہ ہیں ٹھیک ہے اب راڈ کوکس یا پھر اس کا دوسرا نام ہوتا ہے راڈ کا دوسرا نام ہوتا ہے بیسیلس ٹھیک ہے بیسیلس آج ہے یہ راڈ ہے جو ایک ہی بات ہے مطلب یوں راڈ شیف ٹھیک ہے کوکس میں مطلب ہمیشہ گول گول ہونے یہ گول ڈپلو کوکس ٹپٹو کوکس سٹائفلو کوکس ہو گیا آپ نے ٹیٹریڈ ہو گیا سیکلینا ہو گیا وہ سارے آپ نے اپنے ایفیسی کے اندر بھی پڑے ہو گئے ٹھیک ہے اب کوکس کن سے جو ہوتا ہے وہ کون کون سے یادیں گی میں نے بتایا ہے یار ایک گھنڈ مات گیا جو میں نہیں مچانا چاہ رہا تھا چلیں گزارہ کریں آپ سٹیفلو کوکس سٹیفلو کوکس ہو گیا ٹھیک ہے نمبر دو پہ کونس آ جاتا ہے سٹرپٹو کوکس سٹیفلو کوکس سٹیفلو کوکس میں مطلب کہ انگوروں کی طرح اگر آپ کو گچھا نظر آئے نا ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا گول گول گچھے نظر آئے یہ سٹیفلو کوکس اگر ایک چین کی فارم میں سٹیپ 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 س اس کے علاوہ آپ کے پاس آجتے ہیں سٹیپٹو کوکس سیفرو فائٹیکس ہو گیا اب سٹیپٹو کوکس کے اندر کی آگیا آجتی ہیں اس کے اندر آجتے ہیں ایلفہ ہیمولیٹک یہ مجھ سے بائی بائی کے اندر پوچھا تھا میری میم نے ایک ہوتا ہے جناب بیٹا ہیمولیٹک اور ایک ہوتا ہے جناب ہمارے پاس گیما ہیمولیٹک سٹیپٹو کوکس کی جو جینس ہے نا وہ بتاؤ یہ تو ہوگی ساری ہے اچھا اب وہیں راد کے اوپر آجتے دیکھو یار پیج تھوڑا سا ایک منٹ ٹھیک منٹ ہے تھوڑا سا زوم آؤٹی سے مکارک ہوں اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بیکٹیریا گرام پوزٹیو نیگٹیو کوکس بیسیلس سٹیپٹو کوکس سٹیپٹو یہ ہے اسٹیپلوشی یہ ان کی جینس اور سی پی جیز میں نے لکھ دی ہیں اب راد کے اوپر آجتے ہیں راد کے اندر جو اندر وہی راد گرام پوزٹیو راد ہیں یہ میں بتا رہا ہوں پھر دوبارہ تو ان کے اندر گرام پوزٹیو کے اندر کون کون شہد ہے ایک آجتے دینام ہمارے پاس بیسیلس مطلب نام میں ہی کام ہے کہ راد کی طرف بیسیلس سمجھنا جائے اس کے علاوہ ہوتا ہے ہمارے پاس کلاؤسٹریڈیم ٹھیک ہے کلاؤسٹریڈیم اس کے بعد ہوتا ہے کارننگ بیکٹیریا یہ بہت امپورٹٹ ہے ٹھیک ہے ایک ٹی بی والا اور ایک کارننگ بیکٹیریا یہ آپ کا مایکرو کے اندر بہت امپورٹٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے بات ہیں لسٹیریا ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے اب جو نا وہ گرام نیگٹیو کی بات آجاتی ہیں اگر میں یہاں سے بائی پاس ایک ڈالوں ٹھیک ہے اب میں گرام نیگٹیو کی تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں اس کے اندر سیم وہ ہی ہوں گے گول گول جسے ہم کہنا کوکا ہے راڈ جو تھے نا وہ راڈز جب بیسیلس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے اندر گرام نیگٹیو کوکس جو بہت بہت امپورٹٹ ہے یہ آپ کو ہر دیکھا ملے گا اس کے اندر جاتا ہے نیزیریا گونوریا ہے ٹھیک ہے جس نے سیفلس کروانا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیپو نہیں ہوا فلاڈیا میں سیفلس یہ نیزیریا گناہ نہیں کروانا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس آجاتا ہے جناب کون سا تھا نیزیریا میننجائٹس نیزیریا میننجائٹس ٹھیک ہے جبکہ راڈ کے اندر جو تھے نا وہ آپ کے پاس کچھ ریسپائر ریٹری آ جاتی ہیں ٹھیک ہے کچھ انٹیرک آ جاتی ہیں کچھ ہمارے پاس آجاتا ہے زونوٹک ہو گیا تو گائز یہ تھا ایک سیمپل سی بلکل کلاسیفکیشن ٹھیک ہے اگر یہ آپ کو یاد ہوگی نا تو آپ کا فیفٹی پرسنٹ چارٹ انشاءاللہ انشاءاللہ یاد ہو دے گا مطلب ہے آپ کچھ نہ کچھ وای واہ کے اندر بتانے کی قابل ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ ایم سی کو حل کرنے کی قابل ہو جائیں گے تو یہ سیلف میٹ چارٹ تھے اس و جیسے میں نے کہتا ہے تو یہ تھوڑا سا شیئر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکی گائز تو وہ سارے گرام پوزٹیو اور نیگٹیو والا آپ کو اگر فنگرٹیف سی جاتا ہے نا تو یہ والا آپ کے لیے کچھ نہ کچھ حسان ہو جائے گا ٹھیک ہے لیٹ می فوکس اڈیار ایک تو میرے موبائل کی کلیش لیٹ اکنی گرم ہو چکی ہے نا کہ ابھی چل نہیں رہی ہے دوبارہ چلیں ہمیں کوشش کرتا ہوں کوئی لائٹ کا رنگ لائٹ ویسے میں نے پرچیز کرنی ہے دعا کرنے کے بعد جلدی لیلو گرام پوزٹیو گرام پوزٹیو کوکائی مط ٹھیک ہے یہ والا پھر گرام نیگٹیو کوکس گول گول گرام نیگٹیو والے روڈس اوکی ہو گیا سب سے پہلے گرام پوزٹیو کے اندازے دیکھیں سٹرپ جتنے بھی ہے نا وہ گرام پوزٹیو ہے اور گول گول ہے ٹھیک ہے انگروں کے گچھے کی طرح وہاں سے آپ یاد کرنے کے سٹرپ جو ہے نا جس کے اندر ایسا آ رہا ہے سٹرپٹو کوکس ہو گیا سٹیفلو کوکس ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ گول گول ہے تو ہے تو وہ کوکس اور وہ انہوں آپ پوزٹیو کھار دیں نا م پوسیٹی پور پاسکے لیے سارے گول دیو ہوں گیا تو اس کے انتر noi سٹیپٹو کوکس نمون میں آئیا بیدی ہو گیا پولی سکرایٹ کیپسور اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے ام اس کے علاوہ ہوتے اسی عیقہ سٹیپٹو کوکس سٹیپٹو کوکس پاو جنس کیا ھیں اس کے اندر M پروٹین ہوتی ہے یہ ایک MCQ ہے ٹھیک ہے M پروٹین کی اس کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ جو دینے سٹیفلو کوکس سٹیفلو مطلب انگور کی طرح اوریس اس کے اندر کیا دینے پروٹین A ہمارے پاس ہوتی ہے ایک یہ ایمپورٹنٹ ہے اور ایک یہ ایمپورٹنٹ ہے اوریس میں یہ آ رہا ہے تو پروٹین A اس کے اندر دال دنی يوم چپ کر کے کچھ بھی نہیں کرنا ایزئی ہے نا ٹھیک ہے یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں یہ باقی اگر یہ ایف سی ٹو آئی جی ایکٹیویشن آف دی ایکٹیویشن آف دی ایکٹیویشن کر لو یاد ہو جائے گرام نیگٹیو کے دیکھو نیزیریہ مننجائیٹس گرام نیگٹیو کو کئی گول گول ہے لیکن نیگٹیو تو نیزیریہ مننجائیٹس ہو گیا اور نیزیریہ گونرائی میں نے دونوں بتایا تھے آپ کو تو وہاں اس نے یہاں پہ لیکھ لیکھا پولیس سکرائیڈ کیپسول ہوتا ہے اس کے اندر نیزیریہ مننجائیٹس کے اندر گرام پوزیٹیو روڑ کے اندر کیا ہوتا ہے پوزیٹیو ہیں اور روڑ ہیں لبے لبے متلبے گرام یہ پوزیٹیو تھا کول تھا پوزیٹیو اور روڑ اس کے اندر کیا ہے بیسیلیس انتھائیکس ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا Listeria ہو گیا بیسیلیس انتھائیکس اس چارٹ کے اندر یہ دیکھو کلاسٹریڈیم روڑ ہے گرام پوزیٹیو روڑ جی بیسیلس اگر آسٹریڈیو مکارنی مکرین و لسٹریڈیو وہ سارے کے سارے گرام پاسنی ہیں یہاں بے اس میں سرفیس ریولینس فیکٹرز بتائی ہیں نا تو اس کے اندر جو ہے وہ بیسیلس انترائیکس جو ہے نا وہ آ جائے گا یہ کیا ہے پولی پپٹائیڈ کی اپسول ہے سیم پہلے کی طرح ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہے بیسیلیہ کو ناوڑا ہے پولی سگرائیڈ ہے ٹھیک ہے مطلب آپ نے یہ چینی یاد رکھنی ہے یہ نہ ہوکے پولی پپٹائیڈ لکھ گرام نیگٹیو راڈ میں کیا ہو جائے ناوڑا ہے ناوڑا ہے نیگٹیو ہے اور لمبے لمبے ہیں راڈ کی طرح ہیمو فیلس انفلونزا ہو گیا ٹھیک ہے کلیس بیلا نمونائے ہو گیا اس کے اندر کیا ہے پولی سگرائیڈ پولی سگرائیڈ پولی سگرائیڈ کی اپسول تیم میں ہے ٹھیک ہے پروٹین پلائی ایکولائی کا جانب پروٹین ہے بس ایک یہ باجات بننے والی ہے باقی جو ہے ناوڑی وو پروٹین یاد رہتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ یہاں پہ جو آنا باقی یہ ساری کی ساری چپٹر پڑھنے کی احساس ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سیمپل اگر اب یہ ٹیبل اچھی گریپ ہے تو آپ کو یہ تھیوری ایک دفریڈ کر لیجئے گا وہ یہ ابلیگیٹ اور وہ دو ہی لکھنے کے لیجئے گا اچھا اور کیا ہے ٹاکسن پروڈکشن بہت 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 امپورڈن ہے ہر جو کبھی نہ کبھی نہ اس حال میں کسی نہ کسی جگہ میں آپ کو یہ ضرور دیکھنے کے لیجئے ٹاکسن پروڈکشن کچھ ہوتے ہیں ٹاکسن جو اگزو ٹاکسن ہوتے ہیں بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ڈیزیز کرتے ہیں بندے کے اندر اپنے ٹاکسن کے ذریعے کچھ اگزو ٹاکسن ہوتے ہیں کچھ انڈو ٹاکسن ہوتے ہیں اب کیا ہوتے ہیں اگزو ٹاکسن پروڈیوز بہی گرام پوزٹیو اور نیگٹیو مطلب گرام پوزٹی بھی یہ پروڈیوٹ کرتی ہے اور گرام نیگٹی بھی یہ ایکزو ٹاکسن کو پروڈیوٹ کریں گے یہ دونوں ایکزو ٹاکسن کو پروڈیوٹ کریں گے جبکہ جو انڈو ٹاکسن ہے وہ غیرíre انڈو ٹاکسن ہے خیال نے اندر ہوتا ہے یہ سگریٹی بکٹیری اس ایکزو いھا لا مسکے کو کیسر ہوتا ہے انڈو وہ سیل وال کا کمپوننٹ ہوتا ہے یہ بات یہ ہوگی موسٹ ٹاکسک سبسٹین جو تھا نا وہ ایکز ہوتا ہے مطلب جو باہر جا کام کرتا وہ زیادہ زہریلا بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ مطلب زیادہ جھٹکے جھٹکے سیہ لیتا ہے کہ وہ لوگوں کی جھٹکے جھٹکے سیہ لیتا ہے موسٹ ٹاکسک بھی پھر وہ ہو جاتا ہے اینڈو جو اندر اندر رہتا ہے گھروں کے اندر کمرے میں رہے گا وہ کہاں پہ اتنا ٹاکسک ہوگا خود سے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایڈو ٹاکسن جو نے پولی پیپ ٹائیڈ ہوتا ہے جبکہ اندر ٹاکسن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ لپو پولی سے کرائیڈ ہوتا ہے ایک بات یہ یاد رکھ نہیں ہے آپ نے اور ٹاکسن بوٹالیزم یہ کولڈا ٹاکسن یہ سارے کے سارے ہم دیکھتے ہیں یہ گراف جو ہے آپ کو مطلب خواب میں بھی اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو یہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے میں بتا رہا ہوں جس سے یہ نہ آیا نا وہ بھئی اپنی تو میرا خود اور چھٹی کا رواز ٹھیک ہے مستی کر رہے ہیں بہت آجا بندہ بچا بانو پڑھنا تو اڈپیون ہے اچھا ایکزو ٹاکسن اور اینڈو ٹاکسن ایکزو میں نے کہا ہے وہ باہر جا کے کام کرنے ہیں وہ یہ گرام پوزٹیو اور نیکٹیو دونے سگریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سہل سے سگریٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اس کی پولی پیپ ٹائیڈ میں نے بتا ہے پی پی سے یاد کرنے ہیں پولی پیپ ٹائیڈ ہوتا ہے لوکیشن کیا پلازمیڈ پلازمیڈ کیا ہے بیکٹیریاں کے اندر ڈبل سٹینڈرڈ ایکسٹرکروموسومل ہوتا ہے میں نے پہلے چپٹر میں بتایا تو وہ ہی پلازمیڈ ہوتا ہے یا بیکٹیریاں بھیج ہوتا ہے ٹاکسیسٹی جو ہوتا ہے وہ ہائی ڈوز ان آرڈرڈ مطلب یہ زیادہ ٹاکسیک ہوتے ہیں ایکزو ٹاکسن اس کے علاوہ ویریس افیکٹ اس کے دیکھے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ موڈ آف ایکشن جو نا وہ آگے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے انڈیو جنرسیٹی کیا ہے انڈیوز کتا ہے ہائی جو ہوتا ہے نا وہ ٹیٹر انٹی بارڈی مطلب یہ انٹی ٹاکسن ان کے خلاف ایکزو ٹاکسن کے خلاف ہم انٹی ٹاکسن جو نا وہ ریلیز کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیٹ سے یہ بیچارے جو باہر جاتے ہیں وہ پھر زیادہ ہیٹ سیبل نہیں ہوتے مطلب کہ مالک چھوٹی چھوٹی جڑکوں سے وہ مار جاتے ہیں مطلب کہ سکسٹی ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر آپ کہہ لیں کہ وہ تیمپریچر جو ہے نا یہ اس کے اوپر دیسٹرائی ہو جاتے ہیں سوائے ایک ایکسپشن کی یہ ایکسپشن نہیں بھول نہیں اسٹیفلو کوکل انٹیرو ٹاکسن اس کو چھوڑ کے باقی جو ہے نا سارے بیچارے سکسٹی ڈگری کے اوپر مثلا ساٹھ ڈگری پر مزدور کام کر سکتا ہے کوئی پچاس ڈگری ہو تو بیچارے کے وہ ایسے ہیٹ سٹوک ہو جاتا ہے ساٹھ ڈگری تک باہر جو رہتے ہیں مزدور وہ کام نہیں کر سکتے مر جاتے ہیں یہاں سے ایکسپشن سے یاد رکھ لو اس کے بعد کہ ہیٹ سٹیبیلٹی کے ڈسٹوائی ریپرڈی ٹائپ ناک جسے ہم کہتے ہیں نا آم زبان میں گلے کا انفیکشن تو یہ سارے کے سارے انڈو کے اوپر آجو یہ اس طرف گرام نیگٹیو کی سیل وال مطلب اندر اندر رہنا ہے اس نے باہر کہیں نہیں جانا تو گرام نیگٹیو کی سیل وال سے ایک ہوگا دوسرا ہے جو ہے نا وہ سیکریٹیٹ فرام سیل نہیں سیل سے نہیں سیکریٹیٹیو سے سیل وال کے اندر یہ ہوتا ہے بسی کرے لپوپولی سکرائیڈ انڈو ہے نا تو اندر کہیں بگرے دیں پروموسوم کے اندر ٹاکسی سیٹی لو ٹاکسک ہے مطلب گھر گھر میں رہیں گے کسی سے زیادہ لڑیں گے نہیں تو ٹاکسی سیٹی اس کی کام ہے ٹھیک ہے کلینیکل ایفیکٹ کیا ہے یہ فیور کاز کرتے ہیں اور شاک اوکی ہو گیا گھر میں جو ہے نا وہ بخار ہو گیا اسے فیور ہو گیا اور وہ گھر میں پڑا پڑا شاک میں چلا گیا ایزی ہو گیا انکلیوڈ کرتے ہیں ٹیومر نیکروسیس فیکٹر اور انٹرلیو کرو مہان یہ ایمپورٹنٹ ایک بات اس کے علاوہ جو پوری انٹی جینی کے ہیں مثلا ان کے خلاف انٹی باڈیز نہیں پروڈیوس ہو جی نو ٹاکس آئیڈ ہو گیا نو ویکسین ان کے خلاف اویلیبل ویکسین شیکسین بھی نہیں ہے اب جو گھروں کے اندر رہتی ہیں نا گھروں میں چھاتا ہے تو گرمی جو ہے نا اس کا افیکٹ زیادہ نہیں آتا تو یہ ہنٹرڈ ڈگری سینٹی گریڈ تک نا ایک گھنٹے تک وہ سٹیبل رہ سکتے ہیں انڈو مثلا اب گھروں کے اندر رہتی ہیں تو وہ انہیں ٹیومرچری کے نا فیل نہیں ہوتا یاد کرنے کے لیے نیمونگ بتا رہا ہوں ایسا کوئی کہانی میں خود بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہنٹر ڈگری سینٹی گریڈ کے تک وہ اندر ہی اندر ہیں اس کے لیے منانجیوسیمیا ہو گیا سیپسیز آب دی گرام نیگٹیو راد وہ سارے کے سارے اسی کے اندر آ جائیں ایک جو ایمپورنٹ آتا ہے نا کہ فیور کس کے اندر ہوتا ہے کس کے اندر نہیں ہوتا ایگزو کے اندر فیور کبھی نہیں ہوگا انڈو کے اندر ہمیشہ فیور اور شاک ہوگا ٹھیک ہے گھر میں پڑھے پڑے اسے فیور ہو گیا اور وہاں سے وہ شاک کے اندر بیڈ پہ پڑا پڑا چلا گیا یاد رکھنے کے لیے یہ نیمونک آئی تنگ مور دن ہی ناف ہوں گے جار اپنی طرف سے کوشش کی باقی آپ خود تھوڑی سی کوشش کے لیے انشاءاللہ یہ پانچ منٹ کے اندر آپ کو ٹیبل فنگر ٹپس پہ یاد ہو جانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کوئی اتنا راکٹ سینس نہیں ہے اس کے اندر یہ ہو گیا اس کے لئے باجے ہیں اب یہ آپ تھوڑی سا پڑھ ہاں ایک یہ بات ہے کہ ایڈی پی رائبو سائیلیشن کا آپ کو بودھا گیا جی ایس ہو گیا اور جی آئی مطلب جی پروٹین سٹیونگولیٹری پروٹین کو کچھ ایکٹیویٹ کرتے ہیں کچھ جی انہیویٹری پروٹین کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں وہ نیکس ٹیبل آ رہا ہے وہ میں وہاں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے باجی تھوڑی سی ریڈ کر لیں جی آپ کو انچہ رہا سمجھ آجے گی وارٹری ڈائریہ ہو گیا ایڈی بی رائبو جی آئی پروٹین کی اس ٹیبل کے اندر ہو گیا